ہوتا ہے کہ جیسے ہی الزام لگتا ہے تو قریب قریب کی مساجد میں لوگ لاؤڈ سپیکروں پر اعلان کر دیتے ہیں کہ کافر نے اسلام کی توہین کر دی ہے کوئی انویسٹیکیشن نہیں کوئی پتہ نہیں ہے جیسے اب یہ ثابت ہو گئے کہ وہ بے گناہ تھے ہوتا یہ ہے کہ وہ فرائیڈے پریئرز کے بعد نماز جمعہ کے بعد لوگ پھر بندوقیں پستولیں اور گنیش جو بھی ان کے ہاتھ میں آتا ہے اسلاح لے کے تو وہ چڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر ثابت بھی ہو جائے کہ یہ لوگ بے گناہ تھے لیکن ان کی جان چلی گئی تو وہ جس نے یہ انسائٹ کیا لوگوں کو بھڑکایا ہے کہ ان کو مارا جائے اس کو کسی سزا نہیں ملتی تو میرا خیال ایک قانون ہونا چاہیے انسائٹمنٹ ٹو ریلیجیس ہیٹرڈ جیسے اس ملک میں ہے انسائٹمنٹ ٹو ریشل ہیٹرڈ ہے اس طرح کا قانون ہو اور اگر جیسے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بے گناہ تھے لیکن جن مولوی حضرات نے لوگوں کو بھڑکایا تھا کہ جا کے ان کو مار دیں ان میں سے دو چار کو اگر یہ لٹکا دیں اب تو میرا خیال ہے کہ شاید فیوچر میں اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے وہ دو دفعہ سوچیں گے تو یہ ایک ضرورت ہے یہ بڑی خامی ہے ہمارے قانون میں میں ملک صاحب جو آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو بھی لوگ کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی گروپ سے ہیں منورٹی سے یا میجورٹی سے ان کو لٹکا دیا جائے کیا اسی کا یہی حل ہے جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ جب میں وہاں قانون کی بات کر رہا تھا تو میں قانون کی حکمرانی کی بات کر رہا تھا میں اس میں جو بلاسفیمی لا ایٹسیلف ہے اس کی بات نہیں کر رہا میرا آپ سے تھوڑا سا اس بارے میں احتلاف ہے میرے حیال میں جو بلاسفیمی لا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی بھی اقلیت کے حلاف ہو یا کسی بھی اقلیت کے حقوق کو وہ سلب کرتی ہو نہ کسی انٹرنیشنل قانون کے حلاف اس میں کوئی ایسی کوئی بات ہے میں پہلے عرض کر رہا تھا بات ساری اس کو امپلیمنٹیشن اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے آپ دیکھئے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب کسی پر الزام لگتا ہے تو جیسے میرے بھائی فرما رہے تھے کہ بہت سارے لوگ اس کو مختلف سپیچز کے ذریعے یا مختلف طریقوں سے وہ ایک ڈیفرنٹ رنگ اس کو دے دیا جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو طریقہ ہے انٹرنیشنل لاؤ ہے جو اسلام جس چیز کی آپ کو تبلیغ کرتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جو رہنے والے اقلیتیں ہیں ان کے ایکول رائٹس ہیں ان کے حقوق اسی طرح سے ہیں جس طرح میجارٹی کے حقوق ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کسی پر الزام لگتا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو وہاں جو بھی ڈیسین ہو وہاں تفتیش ہو اس کے بعد لیکن یہ تو کوئی انسانیت نہیں یہ تو انسانیت کے حلاف ایک جرم ہے جو یہ اس طرح کے واقعات وہاں رونما ہو رہے ہیں کہ دو لوگوں کو آپ نے الزام لگایا اور آپ ان کو زندہ جلا دیئے کیا ہے یہ نہیں لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں دو لوگوں نے ان کو زندہ جلا دیا یا چار لوگ آئے موسک میں اعلان کیا لیکن یہ جو ایفیکٹس ہیں یہ تو یہ تو چلتے آ رہے ہیں صدیوں سے آپ میں کتنے واقعات جو ہم نے رپورٹ کیے آپ نے جی رمیل صاحب آپ نے صدیوں کی بات کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں تک اقلی ہو تو ان کی بات ہے جب ہمارے نبی انہوں نے جب ہجرت کی مکہ سے جب مدینہ گئے تو پہلی جو ٹریٹی ہوئی وہ وہاں کے یہودیوں کے ساتھ ہوئی اور اس ٹریٹی کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کو ایکول رائٹس ہوں گے مدینہ میں رہنے کے لیے ان کو مذہبی طور پر ہر طرح کی آزادی ہوگی ان کو کاروبار کرنے کی ہر طرح سے آزادی ہوگی پھر اس کے بعد میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب وہ بیت المقدس میں گئے اور وہاں کرسچن کے ساتھ ٹریٹی ہوئی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اور اس معاہدے میں ایک بڑا اہم واقعہ میں آپ کو مختصرن بہت مختصرن بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جب وہ ٹریٹی ہو رہی تھی تو اثر کی نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی ہمارا اثر کا نماز کا وقت ہو گیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نماز ادا کریں اس کے بعد پھر یہ جو ہمارا معاہدہ ہے اس پہ دستہت کرتے ہیں تو وہاں پہ جو کیونکہ یہ سارا کچھ وہاں ایک چرچ میں ہو رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ یہاں سائٹ پہ نماز پڑھنے تو حضرت عمر نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں اگر میں نے یہاں نماز پڑھی تو کل کو سارے مسلمان کہیں گے کہ یہ حضرت عمر کی سنت ہے اور وہ زبردستی جا کے چرچ میں نماز پڑھنا چاہیں گے ٹھیک تو وہاں جب اس کے بعد وہ باہر گئے انہوں نے باہر نماز ادا کی واپس آکے تو مقصد یہ ہے کہ جو احترام ہے کسی بھی مذہبی جگہ کا وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہو اس کا احترام اسلام اس کی سخت تائید کرتا ہے کہ آپ اس کا تلقین کرتا ہے اسلام کے آپ احترام کریں کہ جو بھی مذہبی جگہ ہے اس کا احترام کریں جو کسی کے مذہبی کتابیں ہیں جو مذہبی شخصیات ہیں ان کا آپ احترام کریں لیکن یہاں بات وہی ہے کہ وہ غریب آدمی تھا وہ غریب آدمی تھا لوگ اس قانون کو جب غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے ذاتی جھگڑوں کو نبانے کے لیے پولیٹیکل ایشیوز کو سیٹل کرنے کے لیے وہاں پر یہ پرابلم سوڑے ہیں اگر اتنی پرابلم چل رہی ہے تو کیا اس قانون کو ختم کرنا ہی بہتر نہیں اس قانون کو دیکھیں آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ قانون ہو جب میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ ایک پولیس والا غلط کام کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ پورا پولیس کا جو شعبہ ہے اس کو ختم کر دیں یہ ایسے بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ قانون وہاں پہ موجود ہے اس قانون کو implementation اس کی صحیح طریقے آپ مجھے یہ بتائی پاکستان میں کون سے قانون کی صحیح implementation ہو رہی ہے تو اس پہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قانون کی اس نظام جو وہاں پہ نظام ہے اس کو آپ establish کریں اس کو آپ strengthen کریں وہاں آپ جب تک آپ وہاں پہ equality نہیں لاتے جب تک آپ لوگوں کو امیر کو غریب کو مسلمان کو ہندو کو عیسائی کو جب تک آپ ان کو equalی treat نہیں کرتے تب تک ملک صاحب میں یہاں پہ آپ correct کروں گا عیسائی نہیں مسیحی تو یہ ایک میری پوری مسلم community سے دوستوں سے ایک وزارش ہے کہ بہت سال پہلے سے ہمارے شباز بھٹی صاحب نے اس campaign کو شروع کیا تھا کہ ہم لوگ عیسائی نہیں ہیں ہم مسیحی ہیں تو پلیز بہت سارے پاکستانی میڈیا میں بھی یہ discussion ہو رہی ہے آج کل کوڈ رادا کشنز کے بارے میں بھی یہاں پہ یوکے میں بھی جتنے بھی میرے دوست جیرنلسٹ ہیں وہ ہمیشہ جب ڈریس کرتے ہیں لکھتے ہیں تو عیسائی نہیں تو پلیز اگر آپ christian community کو اس سے ہی نہیں کہہ سکتے تو کمسکم christian ہی کہہ دیں پہلے سے یہ جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ قانون ہے اس کو ختم کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس میں چینج لیننگ ضرورت نہیں ہے تو بہت سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کینڈا امریکہ کہ اس قانون کو ختم کیا جائے تو آپ لوگوں کو کیا رسپانس ملا بھی آپ لوگوں نے سامنے پروٹیسٹ کیا ملک صاحب نے دو دفعہ ایک اگزامپل کو ریپیٹ کیا کہ اگر ایک پولیس والا غلط کام کرتا ہے تو آپ پورا پولیس کا دپارٹمنٹ نہیں کہتے اس کی ٹریننگ دپارٹمنٹ بند کرنے یا این ایس ایس کے ڈاکٹر جائے وہ مسکنڈکٹ کرتا ہے تو آپ نہیں کہتے کہ این ایس ایس سارا بند ہو جائے لوجک میں ایک چیز منطق میں سے کہتے ہیں فیلسی ایف اکویوکیشن کہ ایک آپ ایک جو ہے نا کمپیرنگ ایپلز ویڈ اورنجز تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے کیونکہ اگر دیکھیں ایک ہاسپٹل میں چار سو ڈاکٹر ہیں اور چار سو کے چار سو ہی مسکنڈکٹ کر رہے ہیں اس میں خلوہ ہاسپٹل بند ہونا چاہیے اگر ایک آدھ کر رہا ہے تو اس کی ڈسپلنری ہو سکتی ہے یا کوئی چیز تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ ان کے سسٹم میں کیا خرابی ہے اب وہاں پہ چار سو لوگ تھے وہ چار سو کے چار سو لوگ ان کو جلا رہے تھے اور ایک بندہ وہاں پہ نہیں تھا جو ان کو بچاتا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور اللہ اس فرہ سوالی اللہ is very ill-defined اللہ is very vague it says that anybody who says anything against the Prophet of Islam either in word or in writing or even through an in-e-window اب how do you define an in-e-window تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں اب میں آپ کو چند دو مسالیں دوں گا تھوڑا سا وضاحت کے لیے کہ ایک وہ سیلزمن تھا ایک فارماسٹیکل سیلزمن تھا تو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اپنا وہ دوائیاں اپنی بیچنا چاہتے تو وہ ان کو اپنا کارڈ دیتا ہے اب ڈاکٹر صاحب وہ جانتے تھے کہ یہ بندہ ریلائیبل نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی میں آپ اسے ڈیلین کروں گا تھینکیو آپ جا سکتے ہیں تو اس کا کارڈ جو انہوں نے ایسے ڈسپن میں پھینک دیا اب کارڈ کی اوپر ان کا محمد افضلیہ محمد باکر جو بھی ان کا نام لکھا ہوا تھا انہوں نے باہر جا کے کہہ دیا کہ وہ تو پر لفظ کی محمد لکھا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو ایسے کر کے وہ بھینکا ہے تو انہوں نے حضور پاک کی توہین کی ہے دیکھیں وہ اتنی دیر تھی وہ سو بندہ اندر آ گیا وہ مار مار کے تو اس بندے کو ادھر ہی مار دیا نمبر اون دوسرا واقعہ ہے کہ ہمارے جو بریلوی مسلمان بھائی ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ عید ملاد النبی میں آتے ہیں تو انہوں نے یہ اس کے اشتحار ملتان میں لگایا ہوئے تھے وہاں پہ ایک اہل حدیث کے مولوی آیا جو کہ نہیں اس چیز کو مناتے تو انہوں نے اور اس کے بیٹے نے اس اشتحار کو اتارا کے کہتے ہیں اتارو اس اشتحار کو اتار کے پھاڑ کے پھنکا ان پہ توہینر سادل لگے کہ اس کے اوپر حضور کا نام لکھا ہوا تھا وہ دونوں باپ بیٹا جو عمر قید کے لیے جیل کے اندر ہیں میرا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ انٹینشن آیا وہ جو شخص نے وہ اشتحار کو پھاڑا اہل حدیث کے مولوی نے آیا اس کی انٹینشن تھی کہ وہ حضور پاک کی احانت کرتا یا اس ڈاکٹر نے جس نے وہ کارڈ ایسے بن میں پھنکا اس کی انٹینشن تھی اس کی نیت تھی کہ اسلام کی توہین کرے وہ تو خود مسلمان ہے تو وہ میں پھر بھی ریپیٹ کروں گا کہ قرآن مجید میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انمالہ بنیاد کے عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے اب جتنے لوگوں کی میں نے مثالیں دی ہیں جس میں ابھی شاید آپ کال پہ بھی لیں گے ان کو بھی ہمارے جو کیا نام ہے جی ان کا وینہ ملک صاحبہ کو انہوں نے بھی اب ان کی نیت تو نہیں تھی نا اب نیت کے بغیر اگر آپ کسی پہ اس طرح سے ان کو جس جوڑے کو جلا کے انہوں نے مارا ہے ان کی کہاں نیت تھی کہ وہ اسلام کی توہین کرتے ہیں میں یہاں تھوڑا سا آپ کو پاؤز کروں گا ابھی ہم بات آپ نے شروع کر دی وینہ ملکی اس کسے کو چکے بھی ریسنٹلی ہوا ہے تو جب یہ واقعہ ہوا ہے یہ تو کافی مہینوں سے چل رہا ہے تو کیا ان کے لیے کوئی ایسی توڑ پھوڑ کا نظام یا اس وقت اعلان کیوں نہیں مسجدوں میں کیے گئے یا صرف یہ صرف منورڈیز کے لیے ہیں ملک صاحب آپ کیا کہیں ایسی بات نہیں ہے اب اس وقت بھی احتجاج ہوا اور بہت سارے جو ہمارا پاکستان میں سوشل میڈیا ہے یا جو ان جنرل میڈیا جو وہاں پر ہے وہاں ہر طرف اس بات پر صدائے احتجاج بلند کی گئی کہ یہ جو ایکٹ جو ٹی وی پہ دکھایا گیا ہے یہ بڑا ان اپروپریٹ اور بہت غلط ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے ملک صاحب خدا کا شکر ہے اس میں کسی کی جان نہیں گئی کسی کا مالے نقصان نہیں ہوا لیکن جب بھی ہوتا ہے یہ منورٹیز کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا یہ ہے بات یہ ہے کہ جان جانے کی بات تو یہ ہے کہ جان تو اگر قتل بھی ایک بندہ کر کے آ جائے تو مجھے کوئی یہ حق نہیں ہے کہ میں اس کو سزا دوں یا اس کو یہ سزا دینا یا نہ دینا یہ عدالتوں کا کام ہے جب تک آپ یہ سارے سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے تب تک آپ وہاں کوئی بہتری کی امید نہیں رکھ سکتے ابھی قطع کلامی معاف ابھی آپ نے دو مثالیں یہاں پر دی ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے آپ نے مثال دی ہے اور وہ جو جنہوں نے اشتہار پھاڑا تھا ان کی مثال دی ہے یہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر کی مثال ہے اس میں تو یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس قانون کو لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا جو استعمال ہے وہ غلط ہے جس طریقے سے بہت سی ایسی مثالیں ہیں جہاں وہ بالکل غلط طریقے سے استعمال کیا گیا دوسری جو مثال آپ نے دی جو اشتہار پھاڑنے کی بات کی وہ آپ نے بریلوی اور وہابی حضرات کے درمیان آپ نے جگڑا بتایا اب وہاں مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب وہ جو ملاد مناتا ہے وہ یہ بلیو کر کے مناتا ہے اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے نبی کی شان کو بلند کر میں ان کو کوشش کر رہا ہوں اس کی یہی نیت ہوتی ہے لیکن جو اس کو پھاڑنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو باقی جو وہ مسئلہ یہ اس میں تو وہ چکر ہی نہیں ہے لیکن لیکن ان کو سزا ہوگی میں یہی میں عرض کر رہا ہوں یہ بات تو یہ ہے کہ یہ غلط طریقے سے جب استعمال کیا جاتا ہے آپ اس کو قانون کو امپلیمنٹیشن کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو ریویو کریں ان میں جو آپ تردیلی لانا سہلاس رہے ہیں یہ ایک لفت کہنا چاہوں گا ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کیا کہ یہ اس طرح سے جو غلط استعمال ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حضور پاک کی شان میں کو بہانہ بنا کے لوگوں کو مار دینا اس طرح سے اس سے زیادہ ان کی اور توہین کیا ہوگی تو یہ جو غلط استعمال ہے نا جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایکچولی ان کی توہین کا باعث بن رہا ہے تو ہم یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں مینورٹیز کی مجورٹی بھی کہ حضور پاک کی جو بار بار دیکھیں اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی رومیل نے حضور پاک کے خلاف یہ یہ باتیں کی ہیں بعد میں پتہ چل جاتا ہے کورٹ میں کہ انہوں نے نہیں تھی کی تو میں نے تو وہ کی ہیں نا آپ کو سزا ملنی چاہیے آپ کو بالکل سزا ملنی چاہیے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے الزام آج تک جتنے مسیحیوں پر کچھ ساڑھے تین سو کے قریب مسیحیوں پر الزام لگے ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہو سکتا ایک بھی ثابت نہیں ہوا وہ سارے غلط تھے اس کا مطلب لیکن وہ سزا کسی کو نہیں مل اب رمشا کی مثال آپ لے لیں رمشا کے مسیح کے کیس میں وہ مولوی خالد جدون کے ساتھی نے بتایا کہ انہوں نے خود قرآن کے عراق پھاڑ کے جلا کے تو شامل کیے تھے اب دیکھیں رمشا پہ تو چڑھ دورے پوری کلونی کرسٹن کلونی دڑا دی انہوں نے لیکن مولوی خالد جدون کی زمانت بھی ہو گئی اور وہ کھلے آم پھر رہا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب اسی طرح سے واقعہ فیصل آباد میں تھا کہ وہ وہاں پہ دیو بندی اور ان کی بریلویوں کی لڑائی ہوئی کچھ سینکڑوں کے حساب سے توہینر سالت کے مقدمے انہوں نے ایک دوسرے پر کروا دی اس کے بعد وہ بیٹھ کے انہوں نے صلاح کر لی وہ مقدمے ہی واپس لے لی اس کا مطلب مسلمان پہ جب ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا چاہے وہ خالد جدون ہو یا وہ فیصل آباد کا واقعہ وہ سینکڑوں کیسز بلاسفیمی کے واپس ہو جاتے ہیں لیکن کرسچن ایک پہ جھوٹا بھی الزام لگ دیں گے پوری پوری کلونیاں جلا دی جاتی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ امتیازی قانون ہے یہ اقلیتوں کو دبانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے ضرورت ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے تاکہ یہ ظلم جو حضور پاک کی شان کو بہانہ بنا کے ہم یہاں پہ چھوڑی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد لائنز کھول دی جائیں گی آپ بھی ہمیں فون کر کے اپنے ویوز دے سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں منورٹیز رہ رہے ہیں ان کو رائٹس ملے ہیں یا نہیں یا جتنے بھی آج تک کی واقعہ ہوئے شانتین اگر گوجرا ریسنٹلی جو کوٹ رادا کیشن میں ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا تھی یا ان کو انصاف ملے گا یا پاکستانی گورمنٹ ان کو انصاف دے پائے گی اور جب ہم پاکستانی گورمنٹ کی بات کریں اس شو میں میں نے myself and پاکارنیز we tried to approach پاکستانی ہی کمشن here to give us a response via phone via email but we didn't have any response so we're going to be here short break and be right موسیقی 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 Globeman and Santa have teamed up once again to give you the perfect gift this festive season win a Mercedes car plus 50 other great prizes to enter the competition top up online or refer a friend at leicomobile.co.uk and text fest to 5555 free from your Leica Mobile For your free Leica Mobile sim visit leicomobile.co.uk today Watch headlines today on Sky 818 Jai Jai Mata Adi Jai Mata Adi Jai Mata Adi Bhol Pavanwal Jain Waal Jai Mata Adi Bhol Pavanwal Jain Waal Tere Pagata Karaya Jagrata Tere Pagata Karaya Jagrata Nima Dekhna Mat Bholie Jai Mata Adi 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 When your dreams are just taking flight and the wind beneath them I whisk you away to the twinkling queen's necklace by night in Mumbai or the rising dry heat of the Australian outback to the street food of Bangkok or the teeming موسیقی 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 تو آپ کو پتا کہ گوزرین کی جانے زندہ جلایا گیا تھا تو مرددو جو مین ترپن تھا قدیر آوان تو وہ بہر ہے اس سے کوئی کیس نہیں ہوا اب بری ہو گئے جب بھی یہ ایسا باقی ہوتا ہے مرددو کہ یہ موسلم لیگ کے دور میں ہوتا ہے جی ریسن میں عزوینہ ملک نے جو کیا اس کو کیوں نہیں سزائے موت دی کیوں کرسنا کو دیتے ہیں میرے باقی بیٹھے ہیں ملک صاحب بیٹھے ہیں ان کو پوچھتا ہوں کیا ہے کہ ہمارے کرسنا کے لیے ہیں وہ موسلم لوگوں کے نہیں ہے بہی آپ بہت شکریہ اور ہم ملک صاحب تک یہ کوئیسٹن پجھاتے ہیں چونکہ اس لوگ آپ کو سننی پا رہے ہیں اور اس کا ضرور جواب دیتے ہیں جی حضرت بہی ان کا یہی ہے کہ جیسے بھی ایک مسیحی پر لگتا ہے تو وہ پوری پوری اٹھ کی کلونی جل جاتی ہے آٹھ لوگ گوجرہ میں زندہ جلا دیے گئے اسی طرح شیئے ان لوگوں کو زندہ جلا دی گئے بہت سارے بلکہ ایسا ہوا کہ سلامت رحمت اور منظور مسیح کا بڑا مشہور کیس تھا ان کو عدالت نے بری کر دیا کہ یہ بے گناہ ہے وہ جب بار نکل رہی تھے ان پر فائرنگ ہوئی اس میں منظور مسیح شہید ہو گئے اور باقی دونوں کو بھی گولیاں لگیں اس کا مطلب ہے کہ ایک مسیحی پر جیسے یہ الزام لگتا اس کی زندگی ختم ہے اس ملت پر چاہے وہ کوٹ اس کو ثابت بھی کر دے اس کو بری بھی کر دے کہ یہ بے گناہ تھا اس کو انہوں نے مارنا ہی مارنا ہے لیکن مولوی جدون ہو یا سینکڑوں مولوی حضرات ہو فیصلہ باد میں ایک ان پر لگ بھی جائیں کیسز وہ بھی جائیں ثبوت بھی مل جائیں وہ کیسز واپس ہو جائیں گے ان کو معافی مل جائے گی وہ واک فری ہو جائیں گے وہاں سے دیفل واک فری فرم دیر اس سے ثابت بار بار یہی اس سے لگ رہا ہے مطلب اس سے جو اب تک پچھلے بارہ پندرہ سالوں میں جو کیسز آئے ہیں کہ یہ قانون صرف اقلیتوں کو سپریس اوپریس اور پرسیکیوٹ کرنے کے لیے ہے جس کے وجہ سے پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کر کے تو اقلیتوں کو تحفظ فرام کیا جائیں اور ہمارے کالرز مصطفی صاحب کے اس پر کمنٹ لینا چاہتے ہیں مصطفی صاحب کیا لیں عاصف صاحب ایکچولی یہ قانون اقلیتوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے ہی ہے لیکن جب اس کا استعمال اس طریقے سے آپ کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی واقعات آپ نے بتائے جہاں پہ زیادتی ہوئی جہاں پہ لوگوں کو جلایا گیا مارا گیا جس جو جو ذمہ دار ہیں ان کو الٹا لٹکایا جائے آپ ایک دفعہ یہ کام کریں کہ ان کو آپ سزا دیں ہونا تو انصاف کے تقلیت ہمارے کالرین نے یہی کہا کہ ان کو الٹا لٹکایا بھی کہہ رہے ہیں ابھی جو 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 گوجرہ میں ہوا جنہوں نے کیا ان کو تو چھوڑ دیا گیا میں تو شروع سے یہی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو ہمارے حکمران ہیں جو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ قانون کو وہاں پہ لاغو کریں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالرین کو لے لیں جی گوڈ ایونگ ہلو 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 ہیس گوڈ ایونگ گوڈ ایونگ رومیل گوزار صاحب جی ڈاکٹر عبدالباری ملک بول رہا ہوں بریڈ فورٹ سے جی ملک صاحب ویلکم ٹو دے شو اس کے ساتھ اپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے جی اور آپ جو بات کر رہے ہیں پچیس تیس سال کی ہمارے ساتھ ظلم کے انتہاں چونکہ یہ چالیس سال سے یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ظلم جی اور جب یہ اس وقت ہمارے جو امام تھے حضرت مزانہ صاحب انہوں نے پاکستانی پارلیمنٹ میں ان سے پلیڈ کیا تھا کہ خدا کے واسطے یہ کام نہ کرے ورنہ آپ سب ایک دوسرے کی گردنوں کے پیچھے لگے ہوں گے جی تو اب بات یہ ہے کہ اب گزشتہ چالیس سال میں ملائیت اتنی وہاں مضبوط ہو چکی ہے جی جی لیڈر کو پاکستان کے کسی لیڈر کو اتنی جرت نہیں کہ وہ اس کو چیلنج کر سکے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظلم کے انتہاں ہو رہی ہے شاباز بھٹی صاحب مرموم جب ریفورد تشریف لائے میں ملا بھی ان کو انہوں نے مارایا شہید کیا اسی طرح اپنا سلمان تاثیر صاحب نے آسیہ بی بی کے حق میں آواز اٹھائی ان کو شہید کیا اسی طرح اور جتنے ظلم ہو رہے ہیں عیسائیوں پہ ہو رہے ہیں سوری عیسائی کہہ جو مسیحوں پہ ہو رہے ہیں اور اسی طرح احمدیوں پہ شیحوں پہ ظلم ہو رہے ہیں آزارہ کمیونٹی پہ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کی کول کا اور یہ ہم میں آپ کا سوال اپنے پینل تک لے کے جاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بیری ملک صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک جتنے بھی جو بھی کیسز ہوئے ہیں یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں اس کا کوئی حل نہیں نکلا اور کوئی بھی وہ قانون کی تو ہم نے پہلے بھی بات کر لی کہ قانون پہ کوئی قانون ہے لیکن ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں کے جو مجورٹی ہیں وہ بھی ساتھ نہیں دے رہی آپ کا اس میں کیا کہنا ہے یار ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں بھی لوگ ساتھ نہیں دے رہے ابھی آپ ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ وہاں مجورٹی جو لوگ ہیں انہوں نے کانڈیم کیا ہے اس بات کو بڑے واضح طریقے سے انہوں نے اس کو کانڈیم کیا ہے پرابلم وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ایک چیز حراب نہیں ہے وہاں تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے ایک آپ یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے آج تک کسی کو کوئی پتا چلا لیاکتری ہان کا قتل ہوا آج تک کچھ آپ کو سمجھ میں آئی کہ کیا ہوا ہے دیکھیں وہ سارے پلوٹیکل ہیں وہ دیکھیں یہ سارا یہ مسئلہ صرف جو ہے یہ جب تک قانون کی صحیح طریقے سے حکمرانی وہاں پہ نہیں ہوگی آپ ان مسائل کو حل نہیں کر سکیں لیکن آپ سوچتے ہیں کہ قانون جب تک چیز نہیں ہوگا دیکھیں میں جب وہاں سے دیکھتا ہوں کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں اسی ملک سے آتے ہیں جو جہاں پہ ہر قسم کی قانون کو توڑنا اپنا فرض سمجھتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں تو سب ٹھیک ہو جاتے ہیں یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے یہاں ڈنڈا ہے یہاں سب کے لیے آپ کو برابر قانون لاغنی ہوگا ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے وہ لے لے پھر اپنی باتشت کو جارے ہیں جی گوڑیونی علیکم جی والیکم جی والیکم اسلام میں جی احمد بوروں جرمنی سے جی احمد صاحب میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا جیسے ڈاک صاحب باری صاحب پہلے آئے جی اس دن سے آپ وہ دن دیکھ لیں چوتر کا جب قانون بنا تھا اس دن کے بعد پاکستان دوزار چوڑھا آگیا چاریس سال ہو گیا کتنی ترقی کی یا تنظل کی آدمی کو چاہیے نا اپنا بیلنس دیکھے چیکن بیلنس اور ٹھائیس مئیس جو دوزار دس کو لاہور کی دو مساجد میں چھاسی ایمنیوں کو انہوں نے بکروں کی طرح شہید کیا لبا کیا جیسے اور کوئی بھی جب پرچہ کروانے گئے تو وہ ایسے جو کہنے لگا گریشہوں کا کہ کوئی ثبوت لاؤ اب خدا کے بندوں کو یہ یورپ ہے یہاں پہ کوئی بچہ گم ہو جائے تو فوراں جناب پولیس پوری الیٹ ہو جاتی ہے اور چاروں طرف سے کارڈن کر کے اس کو ڈونڈ کے لے آتے ہیں اور ہمارے جو ہیں رشوت لے کر پیسے کھا کر اور پیسے مولویوں سے ڈر کر انہوں کے عقمے کردے ابھی اس کے اوپر پھول چھاورک کیے جا رہے ہیں وہ جو جو گورنر کا جس نے قطر کیا تھا سلمان ترسیس آپ دیکھو یہ انصاف ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تظہرہ کا جب ایک امیر قبلے کی خاتون جب چوری کرتی پکڑی گئی تو وہ کہے کہ اس کا ہاتھ بھی کاتا جائے گا انہوں نے جب سفارش کروائی اسامہ جو تھے ان کے حضور کے موبلے بیٹے فوجوں کے جرنیل بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے غدود خداوندی کو پھلان کر اگر آپ چاہتے ہیں سفارش کر رہے ہیں آج میری بیٹی جس کو بہت پیاری تھی وہ بھی ہوتی انہوں نے اس کا بھی آت کر رہی یہ اسلام کہتا ہے یہ کون سا اسلام مولویوں نے لاکہ پارسان میں کھڑا کر دیا بہت بہت شکریہ آپ نے جرمنی سے ہمیں کال کی میں چلوں گا آصف بھئی آپ کیا ایک منٹ کریں اس پر میں کہتا ہوں کہ ہماری ڈسکشن بڑی اچھی ہوئی ہے لیکن جو چند ایک چیزیں میں سمجھتا ہوں ملک صاحب نے اور میں نے جس پر اگری کیا وہ یہ ہے کہ سزا مل دی چاہیے جو غلط الزام لگاتا ہے ان کو جیسے انہوں نے بھی لفظ استعمال کیا میں نے بھی ان کو ٹانگنا چاہیے لیکن افسوس یہ ہے کہ نائنٹی نائنٹی سیبن میں جو بڑا واقعہ شانتی نگر میں ہوا پورے کے پورا گاؤں جلا دیا گیا وہ اس سے لے کے تو اب ستارہ اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اس کے بعد تیسر ٹاؤن گوجرا بہت سارے واقعات ہوئے ہیں ایک میں بھی کسی ایک کو بھی سزا نہیں ملی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو ٹانگ دینا چاہیے آج اٹھارہ سال پہلے نائنٹی نائنٹی سیون میں ہونے چاہیے تھی لیکن آج بھی اگر اس کی ہم پیش بندی کوئی کر سکیں تو میرے خیال شاید کوئی بہتری آ جائے اور جیسے یہ مارے دونوں بھائیوں کی کال تھی واقعی احمدی لوگوں کے ساتھ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادتی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادتی احمدیوں کے ساتھ اور اہل تشیر کے ساتھ پاکستان میں ہوئی ہے اور مسیحیوں کے ساتھ ہوئی ہے اس کا اشر شیر بھی شاید مسلمانوں کے ساتھ بڑے سگیر میں نہیں تھا ہوا اگر اتنی زیادتی مسلمانوں کے ساتھ کسی غیر مسلم ملک میں ہو تو وہ آپ تک ازادی کا نارا لگا چکے ہوں یہ آپ ہمارا دلگردہ دیکھیں ہماری حمد دیکھیں کہ ہم پاکستان کو ابھی بھی پیار کرتے ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کرتے ہیں اور پاکستان کی جگرافی حدود میں رہتے ہوئے اپنے حقوق جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں لیکن یہ ہمیں بہت زیادہ پوچھ نہیں کرنا چاہیے ٹائم بہت تھوڑے ایک اور کالز ہمارے ساتھ ہیں جی گوڈیوننگ ویلکم دو شو ہلو ہلو جی گوڈیوننگ بائی رو میل جان باس کو بول رہا ہوں جی جان صاحب ویلکم دو شو بہت اچھا شو چل رہا ہے اور میں بھائی آسٹ کی بڑی داد دیتا ہوں بہت اچھے طریقے سے اور آپ کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے جواب دے رہے میرا صرف سمپل سا سوال یہی ہے کہ پاکستان 1947 میں بنا اور 1986 تک جو تھا یہ جو بلاسپیمی کا قانون جو تھا وہ پاکستان میں لاغو نہیں تھا اس نے پہلے بھی کرسچن مسلم اور دوسرے مذہب کے لوگ جو ہے اس ملک میں رہتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ اگر یہ بلاسپیمی کا قانون جو ہے قرآن کے مطابق تھا تو یہ 1947 سے لے کے 87 تک 86 تک کیوں یہ لاغو نہیں تھا میرا قویسٹن جو ہے جون بھائی بہت اچھا قویسٹن ہے بلکل کہ اب جو آپ کے ساتھی بیٹے مصطفیٰ ملک صاحب میرا قویسٹن ان کے لیے ہے جو پلیز وہ انہیں بتائیں کہ کیا اس سے پہلے جو تھا مسلم کرسچن سارے مذہب کے لوگ ایک ساتھ نہیں تھے رہتے تو اس تانون کی کیا ضرورت تھی بہت شکریہ جون بھائی تینکیو ملک صاحب قویسٹن آپ کے لیے ہے کہ جون باسکل صاحب تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون 97 میں بنا اور زیال حق دور میں آیا 295C2 اور جو بلاسفمی ہیں تو یہ اگر مسلمانوں کی قرآن میں یا ہے تو یہ پہلے کیوں نہیں تھا پھر ابھی کیوں آیا ریسنٹلزیئرز میں یار یہ جو قانون تھا یہ بنیادی طور پہ جو یہ شروع میں بریٹش جو رولرز تھے انہوں نے 1860 میں اس کو بنایا نافذ کیا تھا اس کے بعد اس میں جو پہلی ترمیم ہوئی تھی وہ 1927 میں ہوئی تھی اور یہ پھر وراثت میں پاکستان کو جب 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت ان کو یہ وراثت میں ملا تھا تو اس کے بعد باقی جو ترمیمیں ہوئی ہیں وہ 1980 سے لے کے 1986 کے درمیان جو اس میں مختلف جو ایڈیشنز کیے گئے ہیں جو ترامین کی گئی ہیں وہ اس کے بعد کی گئی ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بلیم برڈیش کو دے رہے ہیں